ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستان کی کارروائی آپریشن مرگ بر سرمچار کے تحت سرمچار نامی پاکستانی نجات دہشتگرد تنظیم کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشتگردوں کی موجود کی اور سرگرمیوں کے ٹھوز شواہد پر مبنی کئی دوزیر ایران کے ساتھ شیر کیے پاکستان کے اظہار تشفیش کے باوجود سرمچار کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستان کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اسی حال سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے سلمان بتائیے پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی ہے ایران میں ان مقامات پر کی گئی ہے جہاں پر پاکستان کے پاس قابلِ بھروسہ انٹیلیجنس اطلاع تھیں کہ وہاں پر پاکستان کے دشمن دہشتگردوں کے محفوظ ٹھکانے یا سیف ہیونز موجود ہیں پاکستان نے آج یہ ملٹری سٹرائک کی ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے بازافتہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے اور دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ یہ سٹرائک جو تھیں یہ حملے جو تھیں بنیادی طور پر پریسیجن ملٹری سٹرائک تھیں یعنی کہ ان مقامات کو صرف اور صرف ان مقامات کو پریسائزلی نشانہ بنائے گیا جہاں پر ٹیرریسٹ ہائیڈ آؤٹس تھے ان کے خفیہ ٹھکانے موجود تھے اور اب ہم سب انتظار کر رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ترجمان دفتر خارجہ نے اپنی بریفنگ میں بتایا تھا کہ پاکستان کی مصلافواج کا ترجمان آئی ایس پی آر جو ہے وہ ایک ڈیٹیل جاری کرے گا تقصیلات جاری کرے گا جن میں ان حملوں کے حوالے سے مزید وضاحت کی جائے گی بتایا جائے گا کہ یہ حملے کہاں کہاں کیے گئے کس طرح سے کیے گئے تو اب ہمیں سب کو آئی ایس پی آر کی پریس لیس کا انفرمیشن کا آثنٹک انفرمیشن کا انتظار ہے پاکستان کی جانے سے بازافتہ طور پر تو یہ تصدیق کر دی گئی ہے اور پاکستان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا جو کاروئی کی گئی اس کے حوالے سے اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ بڑا کمپلیکس ایک سلیٹری آپریشن تھا جس میں پاکستان نے اپنی قوم سلامتی کو یقینی بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ دہشتگرد ہیں ان کے خاتمے کو ان کے کیمپس کو ان کے بیس کیمپس کو ہائیڈ آؤٹس کو خاتمے کو ختم کرنے کو ان کو تباہ کرنے کو یقینی بنایا گیا اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی ملک ہونے کے ناتے برادر ملک ہونے کے ناتے پاکستان اسلامی جمہوری ایران کی علاقہ سالمیت کا علاقہ خودمختاری کا بھرپور اعترام کرتا ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں ایران کے عوام کو اپنا دوست اور بھائی سمجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان اپنی ناشنل سیکیوریٹی پر کسی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں کرے گا ٹھیک ہے سلمان بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے نواندہ خصوصی اسلامباد ہم سے گفتو کر رہے تھے ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستان کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے آپریشن مرگ بر سرمچار کے تحت سرمچار نامی پاکستانی نجات دہشتگرد تنظیم کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشتگردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوز شواہد پر مبنی کئی دوزیر ایران کے ساتھ شیئر کی ہیں پاکستان کے اظہار تشویش کے باوجود سرمچار کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے آپریشن مرگ بر سرمچار کے تحت سرمچار نامی پاکستانی نجات دہشتگرد تنظیم کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کئی دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے دفتر خارج نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشتگردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوز شواہد پر مبنی کئی دوزیر ایران کے ساتھ شیئر کیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے